اسلام علیکم میں آج مسجد آلیہ میں اس وقت موجود ہوں اور الحمدللہ ایک ایسا مثالی نکا اتفاق سے عروسہ کے والد صاحب احمد خان صاحب اور جناب نوشہ یہ تمام ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو ایک ایسی تحریک سے وابستہ ہیں جس نے پورے ہندوستان پاکستان میں ایک انخلاب برپا کیا تھا یعنی جماعت اسلامی احمد خان صاحب بہت بہت مبارک آپ ڈے ون سے سوشل ری فارم کے ساتھ ہیں اور ایسی شادیوں کو ایسی ناجائز شادیوں کو روکنے کے لیے آپ بھی ہمیشہ سپورٹ کرے ہیں لیکن بیٹی کا جہاں مسئلہ آتا ہے اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھی بیٹی کی وجہ سے مجبور ہیں لیکن آپ نے فائٹ کیا کھانا نہیں جہیز نہیں لاکھوں روپے خرچہ نہیں تو آپ کیسے کامیاب ہوئے خاندان والوں سے کیا مشکل آتا ہے آپ کو الحمدللہ میرے جہے تینوں بچوں کا شادی جہے مسجد میں ہی ہوئی مزید میں نکا ہوا اور میرے فرزن ابو وکر کے ابھی جہے مسجد میں نکا ہوا وہاں سے وہاں ابھی بھی جہے کوئی دیخت پیشنیاں ہی سنویا پورے خاندان پورا خاندان کابلیٹ کے آپ اس لوگوں کو اعتراض ہے کہ جہے آپ بہت کنجوش ہے جہے کھانا نہیں دیتے ہیں کھانا نہیں دیتے ہیں مگر الحمدللہ جہے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے میرے بھانجوں کی بھی بھانجوں کی بھی شادیاں جہے مزید میں مزید سے ویدائی ہوئی جہے دولے آلے بھی جہے سب سے کارپرٹ جہے جہاں بھی لڑکی دیا میں سامیہ آلے بھی جہے دولے آلے بھی پورا ساتھ دیا ہیں شیرازمہ صاحب آپ ایم ای ہیں اور آپ کو پتا ہے ایم ای دولوں کا ریٹ کیا ہے لیکن آپ نے جو مثالی شادی کی ہے اللہ کے نبی کی سسنت کو خائم کیا ہے نو ڈینر نو ڈوری نو ایکسٹر ویگنسی تو آپ کو آپ کے خاندان سے بھی تو مخالفتیں بہت آئی ہوں گی دوستوں سے آئی ہوں گی آپ نے کیسے کام کیا یہ ہے السلام علیکم مخالفتیں خاندان سے بھی نہیں رہی اور تمام نے کوپریٹ کیا کیونکہ ابھی شہر میں اور چونکہ بار بار مساجد کے ذریعے سے عوام میں یہ شہر بیداری کی گئی کہ اس طرح کی شادییں ہونی چاہیے اور اب وقت کی ضرورت بھی ہے تو اس طرح کی شادییں ہوں تو سماج میں ایک مضبط پیغام بھی جاتا ہے تو تمام خاندان والوں نے کوپریٹ بھی کیا اور دوستوں نے کوپریٹ کیا ایسی کوئی بات نہیں ہے صرف ایک منٹ بھائی نصیر صاحب اکثر یہ ہوتا ہے کہ لڑکے آج کل جہیز کھانا وغیرہ نہیں لینا چاہتے اس کے مخالف ہیں لیکن اصل ابا جان اور امی جان کر دیتی ہیں لیکن آپ نے ان کا نقصان کر دیا السلام علیکم الحمدللہ میں یہ سنت رسول کی تاریخ سے میں اس پر وہ ہوا ہوں اللہ رسول ہم سے ناراض نہ ہو اللہ رسول سے خوش ہو جائے اور ہم نے اللہ سے ڈر کے کام کیا ہے اور اللہ تعالی ہمیں اس کے اندر بہت ترخی عطا فرمائے اور ہم نے اس کو صرف اپنے دل کے اندر اللہ رسول کا ڈر رکھ کر ہم نے یہ کام کیا ہے کسی دکھاوا شہرت کیلئے نہیں لیکن اللہ تعالی ہمارے ہر پریشانییں دور کر دے اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو خوشحال اور اچھی زندگی اور اللہ تعالی کی بہت بڑا خوشی کا مقام بھی ہے کہ اللہ تعالی سے ہم پر موقع عنات کیا کہ ہم نے احساب کام کیا اللہ ہم سے خوش ہو جائے بس یہ ہماری دعا ہے اللہ تعالی سے آج کی اس تقریب میں ڈاکٹر زبیر احمد ایم ڈی ہیں ہائیلی کوالیفائیڈ آدمی ہیں لیکن انہوں نے بھی اس سنت کا سنت کی مثال خائم کی ہے جو پیور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت تھی کوئی جہاز نہیں کوئی کھانا نہیں کوئی ایکسٹر ویگنز نہیں اور آپ کے تعارف میں یہ بھی عرض کروں کہ آج کی جو عروسہ ہیں دلہن ہے ان کے والد احمد خان صاحب یہ انہی کے دوسرے داماد پہلے داماد ہیں بلکہ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے تو بغیر جہاز بغیر ان چیزوں کے شادی کی ہے اب شادی کے بعد یہ بتائیے کہ کیا آپ کو خاندان والوں سے دنیا والوں سے لڑکی والوں سے کوئی مسئلہ ہوا شاید جہاز نہیں لینے کی وجہ سے الحمدللہ ایسا تو کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا الحمدللہ ہمارے دونوں خاندانوں کے درمیان الحمدللہ اچھے تعلقات ہیں اور الحمدللہ ہم ایک اچھے خاندان کے طور پر الحمدللہ اپنے کام انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خاندان میں مزید برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے نکاح کو اور اپنے دیگر آمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے ڈاکٹر مزباد دلہن کے مامو ہیں ڈاکٹر صاحب ایک ہی سوال کئیسی لگی شادی ہے الحمدللہ بہت خوشی ہوئی یہ سنت کے اوپر جیسا فلکی صاحب نے بتایا تخریر میں کہ ہم لوگوں کو شادیوں کو کیا معلوم پروموٹ کرنا چاہیے ماشاء اللہ سے ہمارے خاندان میں اسی خسم کے نکاح ہوتے ہیں لڑکی مسجد سے جدہ ہوتی ہے کھانے وغیرہ کہ ہم لوگ بھی نہیں دینے کی پابندی کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بہت اچھا ہے اور ہر ایک سے گزاری شاک فلکی صاحب نے جو تیریر لے اٹھی ہے اس میں کیا ہے مالوں سب عمل کرنے کی کوشش کریں عبدالوحی صاحب نوشا کے مامو ہیں بھئی کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جہاں جہاز کے بغیر شادی ہو تو ان کو گالیاں نہیں پڑتی ہوں تو آپ نے کیسے اجازت دی اس سلسلے میں تو جو خاندان کے جو بیک گرونڈ تھا اس سلسلے میں کچھ تھا کہ لوگ کیا بولیں گے کیا ہے لیکن الحمدللہ ہم نے اور ڈاکٹر مزبا صاحب دونوں خاندانوں میں اپس میں اتفاق سے یہ تیہ ہو گیا کہ الحمدللہ شریعت کے مطابق ہم شادی کریں گے انشاءاللہ اور الحمدللہ شریعت کے مطابق شادی ہوئی ہے اور میں دوسروں کو بھی الحمدللہ پرغام دینا چاہتا ہوں نوجوانوں کو کہ اسی طریقے سے شادیاں سنت کے مطابق تو الحمدللہ ہمارے شادیاں آسانی سے ہو رہیں گے بچے شادی ہیں انشاءاللہ بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ ان دونوں خاندانوں کو ہمیشہ خوشحال رکھے ان کی نسلوں میں حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ جیسے مجاہدین پیدا فرمائے السلام علیکم میں دل کی گہرائیوں سے بھائی احمد خان صاحب کو بھائی شہزاد احمد صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور خوشی ہوئی یقین بھی آیا کہ ان کا تعلق ایک ایسی ایسی تحریک سے ہے جس نے برے صغیر میں ایک ایسی انخلاب برپا کیا جو قلم کے ذریعے کتابوں کے ذریعے تقریروں کے ذریعے کم از کم جتنا باشعور اسلامی طبقہ ہے وہ اسی تحریک سے تعلق رکھتا ہے یا تحریک سے متاثر ہوا ہے دوستو آج یقیناً نوشہ اور روسہ کے رشدار سب خابل مبارک بات ہیں لیکن آپ تمام خابل مبارک بات بھی ہیں بلکہ زیادہ ہیں اس لیے کہ آج کا جو نکاح ہو رہا ہے یہ عام جو ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں نکاح ہو رہے ہیں ان نکاحوں سے مختلف نکاح آج آپ ایک مجاہد کے نکاح میں شامل ہیں ان ڈراماباز مسلمانوں کے نکاح میں شامل نہیں ہیں جن کے رقے پر نکاحوں میں سنتی لکھا ہوا ہوتا ہے محترم حمد مہت خان صاحب نے ابھی جو فرمایا حدیث کہ نکاح میری سنت ہے حدیث ہے نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت پر راغب نہیں ہوا وہ مجھ سے نہیں یہ پرنٹ کرتے ہیں اور اس کے باوجود ان کا نکاح مسجد میں ہوتا ہے اس کے بعد شادی خانوں میں کیا ہوتا ہے خوشی سے دینے کے نام پہ جہیز میں کیا ہوتا ہے آپ کو سب پتا ہے آج کا نکاح مختلف ہے دوست کوئی آسان بات نہیں ہے کہ نکاح کا کھانا ماف کر دینا کوئی آسان بات نہیں ہے کہ خوشی سے جہیز کہیں انجینئر خان صاحب نے جیسا فرمایا کہ انجینئر ہیں اور انجینئر کا ریٹ کیا جا رہا ہے آج کل پتا ہے آپ کو کیا ہے دیکھئے تو اس لیے آپ لوگ خابل مبارک بات ہیں کہ آپ نے ایک ایسے نکاح میں شرکت کی ہے جو جہاں پر انجینئر ہونے کی ویلو نہیں ہے اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے وہ دیکھی جاتی ہے میرے دوستوں صرف ایک دو تی منٹ میں میں بات کرنا چاہوں گا آج کے ان شادیوں کی وجہ سے بربادیاں جتنی ہو رہی ہیں اس پر تقاریر واز جلسے سیمینارز کی کوئی کمی نہیں ہے کمی ہیں تو صرف ایک بات کی کہ اگر یہ جہیز غلط ہے اگر یہ شادی کے دن کا کھانا سب سے بڑی بدعات ہے تو پھر اس کو روکا کیسے جائے اس پر کوئی گفتگو کرنا نہیں چاہتا ادروائز ایک ایک گھنٹے کی سپیش ہوتی ہے من را منکم منکرن حدیث یاد ہے ہاتھ سے روکو نہیں تو زبان تو استعمال کر سکتے ہو یہ تو کہہ سکتے ہو رخہ جب آئے گا اس میں لڑکی کے باپ سے جو کھانا لیا جا رہا ہے یہ تو سوال کر سکتے ہوں کہ معافی چاہتا ہوں یہ میرے نبی کے طریقے پر نہیں ہے میں نہیں آ سکتا اس پر کوئی فتوہ نہیں ہر سنت پر بحث ہو رہی ہے ہر سنت پر مسجدیاں الگ ہو رہی ہیں ہر سنت پر ایک دوسرے کو مشرق کافر بیدتی فلاں فلاں کے فتوے دے رہے ہیں داری کی سنت پر سکتی برخے کی سنت پر سکتی آٹھ رکا تراوی کی سنت کے اوپر سکتیاں آپ کو معلوم ہے کہ اسی وجہ سے تو مسجدوں کے اندر فسادات ہوتے ہیں سب سے بڑی منافقت یہ ہے کہ پھر شادی کی سنت پر بحث کیوں نہیں ہوتی یہ منگنی کا کھانا جن لوگوں نے کھایا ہے وہ یہ بتائیں کہ یہ منگنی کا کھانا کس کی سنت ہے یہ مہارانی جودہ واجی کی سنت ہے یہ جو خوشی سے دینے کی ڈرامے بازی ہے جھوٹ اس ملک کے ایک لیڈر کو جھپ سے بڑا جھوٹا بولتے ہیں اس سے بڑے جھوٹے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانگے بالکل نہیں مانگے وہ لوگ خوشی سے دیئے یہ سب سے بڑا جھوٹے ہیں پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیندار گھرانوں میں مشاہد گھرانوں میں یہ ہو رہا ہے کہ خوشی سے دینے کے نام پر جو جائز کیا جا رہا ہے اور اس کو مولوی فتوہ بھی دے رہے ہیں یہ شادی کے دن کا کھانا یہ جہز اگر خوشی سے دیا تو جائز ہے ان مولویوں سے یہ پوچھا جائے کہ تم کو خوشی سے دینے کی اجازت دینے کی اجازت تم کو کہاں سے ملی کونسی شریعت سے جہز خوشی سے رام چندر سیتا کی سنت ہے یہ شادی کے دن کا کھانا یہ لات شیوہ سنت ہے اللہ کے نبی کی سنت پہ نکاح دوستو ایک منٹ میں بات ختم کرنا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں میرے دوستو بس ایک سوال اپنے آپ سے کیجئے اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے تو آپ کی راتوں کی نیند اُڑ جائے گی آپ کل کونٹک کریں گے معلومات لینے کے لئے یہ جو شادی کے دن کا کھانا آپ جا رہے ہیں یہ جو ایسا رقعہ خبول کر رہے ہیں مسکورہ کے منافقت کے ساتھ گلے مل کے مبارک بات دے رہے کہ بہت بہت مبارک تو نے اللہ کے رسول کا طریقے کو توڑا ہے بہت بہت مبارک یہ مبارک بات دے رہے ہیں ایسی شادیوں میں شرکت کر کے کیا آپ جائز نوالہ اتار رہے ہیں بس ایک سوال اپنے آپ سے کیجئے کتنا بڑا حرام کتنا بڑا ناجائز ہے بہت تفصیل سے بات ہوگی ہمارے یوٹیوب جس میں علماء اکرام کے تمام اہم علماء حق کے فتوے ہیں تقاریر ہیں ہمارے یوٹیوب ہے ہمارا فیس بک ہے ان تمام کے اوپر رجوع کیجئے آخری ریکویسٹ یہ ہے مسلمانوں کی شادیوں نے مسلمانوں کو اتنا برباد کر دیا کہ پوری خوم آٹو والوں کی آپ اگر اس کو باہر نکالا چاہتے ہیں تو ان شادیوں میں ان شادیوں کے رخے کو واپس کرنا سیکھئے یہ فرض ہے یہ بول کر جہاں منگنی بارات کھانا ہے آپ کو یہ جملہ بولنا آپ کے ایمان کا حصہ ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں یہ میرے نبی کے طریقے پر نکال نہیں ہے میں نہیں آسکتا ایم سوری آپ کے نی جانے سے شادی نہیں رکے گی آپ کا جملہ پچیس لوگوں میں جب پہنچ جائے گا دلوں میں کانٹے چھویں گے تب ہنگا ماہ ہوگا ادروائیس آپ اس کے باوجود بھی شرکت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس منافقت سے ہم سب کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ احمد خان صاحب شہزاد احمد صاحب ان کے گھرانوں کو ہمیشہ خوشحال رکھے اتنی بڑی سب سے بڑی سنت یہی ہے دوستو یہ جسارت پہ معاف کیجئے میں اس کو سب سے بڑی سنت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا جب میری ایک سنت کو تھامنا ہتیلی میں انگارہ تھامنے کے برابر ہوگا اس دور میں داری ٹوپی تراوی تلاوت تجوید یہ تمام چیزیں ہتیلی میں انگارہ تھامنے کے والی سنت نہیں ہیں اتنی تکلیف نہیں ہوگی بیٹھ کے پانی پینے میں مسئلہ کچھ نہیں ہے سیدھے ہاتھ سے کھانے میں مسئلہ کچھ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ان کی سنت کے مطابق نکاح کر کے بتاؤ اببا جان اس لیے نہیں بول سکتے کہ انہوں نے خود آپ کی امی جان سے لیا ہوا ہے نہیں بولیں گے دادا جان نہیں بل سکتے تھے کہ دادی جان سے لیا ہوا ہے انہوں نے آج کے دور میں نکاح سب سے بڑی سنت ہے یہ انگارہ تھامنے والی سنت ہے جس گھرانے نے شہزاد احمد صاحب نے احمد خان صاحب نے ہمت کی اللہ تعالی ان کے گھرانوں کو کبھی مایوس نہیں کرے گا ان کے گھرانے ہمیشہ خوشحال رکھیں گے اللہ تعالی ان کے گھرانوں کو ہمیشہ خوشحال رکھیں وآخر زوانہ نفمدلی اللہ اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کلک کیجئے اور ہمارے یوٹیوب کے لنک کو شیئر کیجئے موسیقی